اسلام علیکم میرے تمام ویورز کو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے یوٹیوب پہ کریم اور اوبر کی بونس اور ارننگ کے حوالے سے کہ کریم میں گاڑی زیادہ مناسب ہے چلانا یا پھر اوبر میں سب سے پہلے دوستو آپ کو دکھائیں گے کریم کے ظلم و زیادتیاں جو کے پہلے اتنے اچھی ہیں بونس دے رہے تھے اب جا کے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ایک تو مہنگائی کا اتنا بڑا دور ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے اوپر سے انہوں نے بونس وغیرہ کم کر دی اپنے ٹیکسز زیادہ کر دی ہیں تو جناب میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کریم ابھی اس وقت کیا دے رہا ہے اپنے کیپٹنز کو یہ دیکھیں ٹوٹل آٹھ سو کے ارننگ پہ آپ کو دے رہا تین سو روپے ٹھیک ہے اور چالیس رائیڈوں پہ آپ کو بونس دے رہے ہیں سات سو روپے یہ چالیس رائیڈے ہم پورے کرتے کرتے ہیں الٹا ہم لوگ کریم کے کرزدار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد انہوں نے دیا ہوا ہے اگر آپ پچھتر ٹرپ کمپلیٹ کرتے ہیں یہ نیچے دے گئے ہیں پچھتر ٹرپ کمپلیٹ کرنے پہ دو ہزار ایک سو پچاس سو روپے بونس تو یہ کوئی بونس نہیں رہا پہلے یہ لوگ دے رہے تھے نووے ٹرپ پہ آٹھ آزار روپے پلس آٹھ آزار روپے ٹرائیور کو پلس آٹھ آزار روپے دے رہے تھے وائنڈر کو جو گاڑی کا مالک ہوتا ہے تو ظلم کی انتہا ہوتی ہے اب یہ کوئی بونس ہے اوپر سے ان کی کٹوتی دیکھیں جو ان کی اپنا کمیشن ہوتا ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ سے لے کے ٹونٹی فائی پرسنٹ تک یہ لوگ ہم سے اپنا کمیشن کاٹھتے ہیں فرض کر لو اگر پانچ سو روپے کی ارننگ ہوتی ہے ہم لوگ کیش کلیک کرتے ہیں کسٹمر سے تو ان میں سے کم سے کم دو سو تیس یا دو سو پینتیس روپے وہ ہم لوگ ان کو پیہ کرتے ہیں اب تو یہ بھی سننے میں آیا ہوا ہے کہ مزید چار پرسنٹ اور جی ایس ٹی لگنے والا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ ہوگی آپ کی کریم کی ارننگ ارننگ شوری کریم کا بونس ہو گیا اب جاتے ہیں دیکھتے ہیں اوبر کا تو اوبر بہتر ہے کریم سے کریم کی میں ایک اور آپ کو ایک بات بتا دوں کسٹمر کے حوالے سے اگر کسٹمر بھی ان کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ چک چک کرتے ہیں زیادہ مطلب کہ بیٹھتے ساتھ ہی کہتے ہیں بھائی امرجنسی ہے ذرا تیس چلاو یہ کرو وہ کرو اس کیلی سے نہیں اس راستے سے لے کے چلو جو گندے گندے راستے ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کی ارننگ کم بنے فیئر کم بنے ان کا ٹھیک ہے کیونکہ ان کے فیئر فکس نہیں ہوتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اوبر کے یہ تو ہوگے آپ کے مطلب آٹھ سو کی ارننگ پہ آپ کو دیں گے تین سو روے ایکسٹر اور بونس جو کہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور سات سو روے دے رہے ہیں یہ چالیس ٹرپ پہ سات سو روے دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پورے ہفتے ہیں اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اوبر کے یہ آگے اوبر آپ کا اوبر پھر بہتر ہے کریم سے کیونکہ وہ ٹھنٹی فائی پرسنٹ ہی کٹ رہا ہے اپنے کیپٹنز سے وہ کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہے صرف اوبر سے یہ ہمیں گلا ہے کہ اوبر نے آج کے لئے جو کمپلیشن ریٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر دس رائیڈے آئیں تو دس میں سے آپ نے آٹھ کمپلیٹی کرنی ہے چاہے وہ کسٹمر اگر کینسل کر دے تو بھی وہ آپ کے متے لگ رہے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دائرہ ون پینٹ ون یہ بوسٹ ہے اس میں ہم سے اوبر اپنے کمیشن سے دس روپے کم کٹے گا ٹھیک ہے میں آپ کو اوبر کے بونس دکھا رہا ہوں کہ اوبر کی کتنے اچھے بونس ہے پہلے بہت ہی زیادہ دے رہے تھے پینتیس ٹرپے دے رہے تھے چار ہزار سے اوپر اوپر کی دے رہے تھے اس کے بعد ٹونٹی ایٹھ سٹرپ پہ دے رہے تھے ساڑھے تین ہزار اٹھتی سو روپے اب یہ تین دن کا ہے میرے پاس تین دن کا سور یہ تو اسی ہفتے گئی ہے مطلب ٹونٹی ٹرٹی ٹرپے انہوں نے دیئے تیس ٹرپے دیا ہوئے بائیس سو پچاس سو روپے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پہلے لوگ دے رہے تھے ٹرٹی ٹرپ پہ تقریبا ساڑھے چار ہزار بیالیس سو تریالیس سو ٹھیک ہے چار ہزار سے مطلب کم یہ لوگ بونس نہیں دے رہے تھے اب یہ کم کر دیا گیا ہے بائیس سو پچاس سو روپے تیس ٹرپ پہ دے رہے ہیں اب ان کا اگلا جو آیا ہوئے ٹارگٹ ہمیں دیا گیا ہے وہ میں آپ کو پتاتا چھولوں یہ دیکھ سی اپ کامنگ پرومیشن ٹھیک ہے یہ تو اس عفتے میں نے کام ہی نہیں کیا اگلے ہفتے مطلب پیر والے دن سے یہ سٹارٹ ہوگا کل سے ٹونٹی نائن ہنڈرٹ ایکسٹرا وائک کمپلیٹنگ ترٹی ٹرپس یہ بھی اچھا ہے برا نہیں ہے لیکن کریم سے کہیں زیادہ بہتر ہے اوبر کسٹمر کے حوالے سے بھی اور کیپٹن کے لیے بھی بہت اچھا ہے لیکن ان کو چاہیے کہ مزید جو انہوں نے یہ لوگ پہلے دے رہے تھے ٹونٹی ایٹھ سپس پہ لوگ دے رہے تھے ساڑھے تین ہزار سے اوپر گئی دے رہے تھے جس سے ہماری اچھی ارنی ہو جاتی تھی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس پوزیٹیو میرے تھا ہمارا اکاؤنٹ مطلب یہ ہفتہ ختم ہوا تو منڈے یا ٹوزڈے کو ان کی ٹرانزیکشن کرتے تھے تو آٹھ ہزار سات ہزار ساڑھے سات ہزار روپے ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے جو کہ ہماری گاڑی کی قشت بہ آسانی ہم لوگ بونس سے پورا کر رہے تھے اب جو کہ ہمیں الٹا ان کو دینا پڑتا ہے اب ترٹی ٹرپ پہ ہم لوگ ان کے کمیشن چڑھتے 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 جب تیس ٹرپ پہ ہم لوگ کمپلیٹ کرتے بہ مشکل ہمارے اکاؤنٹ میں سات سو یا چھے سو روپے رہ جاتے ہیں یہ اوبر کے ابھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوہزار انتیس سو روپے ایکسٹرہ بائی کمپلیٹن ترٹی ٹرپ یہ ہے جناب اعلا ان کے چار دن کا مطلب پیر منگل بھد جمعیرات جمعیرات کا ان کا کلوز ہو جائے گا اس کے بعد یہ لوگ تین دن کالک دیں گے کیونکہ تین دن کا یہ اوپر دیا گیا ہے بائیس سو بچاس سو روپے ترٹی ٹرپ کا تو تیس اور تیس ملا کے ساٹھ ٹرپ پر یہ لوگ دے رہے ہیں بانتیس سو پلس بائیس سو یہ کتنے بنے یہ بنے اللہ آپ کا بھلا کریں میں کلکولیشن کرتا ہوں کتنے بنے اس پر کمزور بھی ہوں میتمیٹکس میں بائیس سو پچاس جمع بانتیس سو یہ بنے جناب پانچ ہزار ایکسو پچاس سو روپے ساٹھ ٹرپ پر کریم کا آپ لوگوں نے دیکھا کہ چالیس ٹرپ پر اولی ایک دو ہزار ایکسو پچاس سو روپے اور اوپر اس میں بوسٹ بھی دے رہا ہے ٹھیک ہے میرے بائی یہ چار بجے سے لے کے پانچ بجے تک ون پائنٹ فور کا بوسٹ ہے ون پائنٹ فور کے مطلب یہ ہے کہ کریں اوپر آپ سے اپنا کمیشن نہیں کھاٹے گا اور یہ اپنے ان کے اریا سے دیکھیں ون پائنٹ فور پہ یہ آپ کا یہ ہوئے پورا پاکستان پی سی اچ نازم آباد ٹھیک ہے نا یہ اور اس کے نیچے ہے گزری کریفٹن ڈی اچ ایف ایس سکس پہ ون پائنٹ ون ہے ون پائنٹ ون سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کٹیں گے ٹین پرسنٹ ہم سے کم کٹیں گے تو میرے خیال کی مطابق کہ اوبر میں کام کرنا بہت ہی اچھا ہے تو اس میں آپ پیسے بچا سکتے ہیں اگر آپ محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ آج کی ویڈیو تھی اور یہ جو ریڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لگا ہوا ہے پیک فیکٹر اس وقت کراچی چھڑیا گھر پہ لگا ہوا ہے اور اوبر میں آپ کام کریں میری کسٹمر سے بھی ریکویسٹ ہیں کسٹمر کے لئے کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی کسٹمر اوبر اگر اوبر کے گاڑی میں آپ سفر کریں گے تو اوبر کے ریٹ ہوتے ہیں فیکس اگر فرض کر لو آپ نے یہ ٹاور سے جانا ہے گلستان جہور آپ کو فیر شو کر رہا ہے چار سو روپے تو جب آپ مطلب آپ گلستان جہور پہنچیں گے وہ آپ رائیڈ انڈ کریں گے تو فور ہنڈڈ روپیز ہی آئیں گے اس سے ایک روپے اوپر نہیں ہوگا چاہے آپ ٹریفک میں پس ہیں چاہے آپ کو ڈرائیور کسی اور روٹسی لے کے جا رہا ہے تو اس کے مطلب فیر میں چینجنگ نہیں آتی کریم میں آپ سفر کریں گے کریم میں والے کیا ہوتے ہیں کہ ڈرائیور اکثر وہ لوگ لوگ روپ پکڑتے ہیں اور جس سے آپ کا فیر زیادہ بنتا ہے ٹھیک ہے ریٹنگ کے حوالے سے ہمیں بات کروں نہ تو اوپر میں ریٹنگ کے اوپر ہیں آپ کا بونس نہیں کھاتے ہیں صرف وہ صرف آپ کی کمبلیشن ریٹ کے اوپر وہ آپ کا بونس کھا جاتے ہیں مطلب ریورس ہو جاتا ہے اگر آپ تیس ٹپس بائی ہیں تیس میں سے آپ نے آٹھ کینسل کر دی یا نو کینسل کر دی ہیں اس میں اگر کسٹمر نے بھی کینسل کی ہوگی تو بھی آپ کی ہی غلطی ہے میں صرف اوپر سے اس بات پر بائی کورٹ کرتا ہوں کہ یہ چیز انہوں کے غلط ہے ہاں اگر کپٹن ریکویسٹ کینسل کرتا ہے رائیڈ کینسل کرتا ہے تو آپ اس کو اس کی سزا دوں اور اس کے علاوہ اگر رائیڈ کسٹمر کینسل کرتے تو یہ کپٹن کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہیں کیونکہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دور سے رائیڈ آتی ہیں ٹھیک ہے مان لو کہ فور کلی میٹر فائف کلی میٹر دور سے رائیڈ ہو جاتی ہے اور کسٹمر کو جانا ہوتے جلدی تو وہ دیکھتے ہیں کہ کپٹن نے بھی آئے گا پندرہ منٹ لگیں گے اس سے چاہیے گے رائیڈ کینسل کر دو کریم کی منگوالو تو اس وجہ سے وہ ہماری کمپلیشن ریٹ پہ بہت بڑا اثر پرتا ہے میرے ساتھ خود دو تین دفعہ ایسا ہی ہوا ہے کہ میں نے ٹارگٹ کمپلیڈ کی ہے منگل والے نے جب میں نے دیکھا میرا بونس ریورس ہوا تو میں ان کو آفیس گیا میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے انہوں نے کہا آپ کی کمپلیشن ریٹ سیونٹی فائی پرسنٹ نہیں تھی سیونٹی تری پرسنٹ تھی اور جو نے اتنی رائیڈے کینسل ہوئی ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی میں نے کتنی رائیڈے کینسل کی آپ وہ کاؤنٹ کریں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر اگر آپ کریں یا وہ کریں بات دے گی ہیں تو یہ اوبر سے میں اس بات پر وائیکوڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک غلط چیز ہے برائی مہربانی اس چیز کو آپ درست کریں ہماری روزی روٹی ہے کسٹوں کی گاڑییں ہوتی ہیں اور وہ مشکل جو ہیں گھر کے آخراجات بھی پورے نہیں ہوتے ہیں گاڑی کے کام بھی ہوتے ہیں گاڑی کے اپنے آخراجات ہوتے ہیں تو اس طرح اگر رہے گا تو بڑا ہی مشکل ہے اوبر کے ساتھ بھی اور کریم کے ساتھ بھی دوستو میرے بھائیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو شیئر کریں لائک کریں تاکہ ان لوگوں تو پہنچ جائیں شکریہ بڑے مہربانی اللہ حافظ